پغلوب عوام کی حقوق سلک کرنے والا ملک عالمی امن کا زامن کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان نے سلامتی کانسل کی مستقل رکنیت کے لیے بھارتی اہلیت پر سوالات اٹھا دیئے اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ بھارت سلامتی کانسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کرتا ہے اور سرادادوں کی خلاف ورزی کرنے والا ملک سلامتی کانسل میں غیر مستقل رکنیت کا بھی اہل نہیں ہے پرسیدنٹ اٹھا دیسٹ ون افتی جی فور داز ناٹ ان آر ویو کالفائی فور ممبرشیپ آف تی سیکیورٹی کانسل پرمننٹ اور نان پرمننٹ یہ ان بلیٹنٹ وائیلیشن افتی ریزولوشنز آف تی سیکیورٹی کانسل انہوں نے کہا کہ مستقل رکنیت کے خواہش مند کس بنیاد پر دیگر سے زیادہ استحقاق مانگ رہے ہیں مغلوب عوام کے حقوق سلب کرنے والا عالمی امن کا زامن کیسے ہو سکتا ہے ملی رکرم کا کہنا تھا کہ سلامتی کانسل میں رکنیت کے لیے ممالک کی طاقت کو نہ دیکھا جائے جبکہ رکنیت کے خواہش مند ملک کی عالمی امن کے لیے کوشش کو دیکھنا چاہیے اسلاحات پر پاکستانی موقف اثر حاضر کے تقاظوں سے ہم آہنگ ہے بھارت نے برسوں سے کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور گزشتہ ایک سو چودہ روز سے مگوزہ وادی میں کرفیو کے باعث کشمیری روزمرہ کی ضروری اشیاء خریدنے سے بھی کاثر ہیں دودھ بچوں کے خوراک عدیات سب کچھ قتم ہو چکا ہے موسیقا اور ایک ملینہ لوگوں کے لئے ایک ہمارے دنوں کے لئے